ایمان والو اللہ اکبر وَاطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اتعاد کرو اللہ کی اور اس کی رسول کی وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں اختلاف نہ کرو فَتَفْشَلُوا تم مسلمانوں بزدل ہو جاؤ گے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی وَصْبِرُوا صبر سے کام کرو اِنَّ اللَّهَ مَعَسْ صَابِرِينَ یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ آ کر رہتی ہے اللہ اکبر آیت نمبر چالیس پر پانچ آیت نمبر چالیس پر چھے آدابِ جنگ ان آیتوں میں بتائے گئے ہیں جنگ کے آداب کیا ہوتے ہیں میں سب سے پہلا آدب آپ بھائیوں کے سامنے جنگ کا میں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ساٹھ پر چھے پڑھ کر پہلا آدب آپ کے سامنے میں بتانا چاہوں گا سارے مسلمان بھائیوں کے لئے عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بِنْ عَبِ عَوْفَ عَبْدُ اللَّهَ بِنْ عَبُ عَوْفَ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں یا ایوہ الناس اللہ کی نبی نے فرمایا اے لوگوں اے صحابہ اکرام لَا تَتَمَنَّوْ لِقَالِ عَدُو ہمارے لئے بھی ہے حدیث یہ کبھی بھی اس باب کی تمنہ نہ کرو گے دشمن سے ملاقات ہو نہیں کبھی جنگ کی تمنہ نہیں ہے ہمارے پاس کبھی جنگ کی تمنہ ہمارے پاس نہیں ہے جھگڑالو مذہب نہیں ہے لوگوں نے جو اس مذہب کی شکل آج دنیا میں بنا رکھی ہے تریریزم سے اس کو جوڑا ہے ارہابیہ سے اس کو جوڑا ہے لڑائی جھگڑے سے اس کو جوڑا ہے نہیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے دشمن سے ملاقات کی کبھی تمنہ نہ کرو نئی ملہ ہے ہمیں ہمیں سکون چاہیے اللہ کے نبی نے کہا وَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةُ ہمیشہ اللہ سے آفیت کی دعا مانگو اللہ سکون دے اللہ اتمی نام دے یہ مذہب سکون والا ہے اس کا نام اسلام ہے اس مذہب کی پہچان سلام سے ہے اس کا معنی سلامتی ہے پھر فیدہ لقی تمو ہوں ہاں اگر دشمن تمہیں مارنے کے لئے آ ہی جائے اگر لڑائی کا موقع آ ہی جائے فیدہ لقی تمو ہوں تو کیا گردن دے دیں گے بھی کٹ کے لے کر جا کیا کریں گے اگر سامنے آ ہی جائے ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اب اللہ کے نبی کہتے ہیں فصبرو ڈڑ جاؤ آپ اب مدرو اب مدرو یہ ہے ہمارے پاس جنگ کا عدب ہم آگے بڑھ کے نہیں ماریں گے اگر کوئی ہمیں نیستو معبود کرنے کے لئے آ رہا ہے ہمارے گھروں پر ہمارے بچوں پر ہماری عورتوں پر حملہ کر رہا ہے تو قرآن تو حدیث یہ کہتے ہیں اب کھڑو مقابلہ کرو بھاگو نہیں بزدل نہ بنو فصبرو اور جان لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کھڑے ہوئے وقال اور اللہ کی نبی نے کہا اللہم منزل الكتاب مجری الصحاب حازم اللہ عذاب احزمہم وانصرن علیہم اے اللہ تعالیٰ کتاب کو اتارنے والے بادلوں کے چرانے والے اور جماعتوں کو شکست دینے والے اللہ ان دشمنوں کو شکست دے اللہ ہماری تو ان کے خلاف مدد فرما بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو ساٹھ پر چھے حدیث کا نمبر ہے پندرہ سال میرے نبی نے سبر کیا ہے نبی کے سامنے سمیہ کو چیرا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیر کو ایک اونٹ سے دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے بان کر ایک کو مشرق میں ایک کو مغرب میں بھگایا گیا زندہ چیر دیا گیا نبی نے بھی سبر کیا صحابہ نے سبر کیا بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں پندھا دال کے مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں گھسیتا گیا نبی نے سبر کیا یاسر اور عمار ان دونوں کے ساتھ یہ سلوک گرم گرم لوہے کا لباس پہنا دیا گیا نبی نے کہا صبرن یا آل یاسر کتنے سال سبر کتنے سال سبر پندرہ سال تیرہ سال مکہ کے اور دو سال مدینہ کے پندرہ سال کے بعد پہلی آیت اللہ نے قرآن میں اتاری تم پہ ظلم کیا گیا تمہیں مارا گیا اب پرمیشن دی گئی ہے تمہیں لڑنے کی اس لئے کہ تم اب تک ظلم سہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے ہمارے پاس ہم آگے بڑھ کر نہیں کہاں ہے ہماری تاریخ ساری دنیا کی تاریخ میں ایک ہی جماعت ہے جس نے بیت المقدس کو فتح کیا اور خون کا ایک خطرہ بھی نہیں بہا سبحان اللہ ایک خطرہ خون بھی نہیں بہا ابو عبیدہ بن جررہ سے ان پادریوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی آئے گا اس کو فتح کرے گا اس کی یہ علامت ہیں ابو عبیدہ بن جررہ گئے انہوں نے دیکھا کہا نہیں یہ ہماری کتابوں میں تمہاری شکل نہیں ہے تمہارے کپڑے نہیں ہیں وہ علامتیں نہیں ہیں تم سے بڑا کوئی ہے تو کہا ہاں ہم نجھ سے بڑے حضرت عمر بن خطاب ہیں امیر المؤمنین ہیں انہوں نے کہا ان کو بلاؤ ان کا نام ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر وہ فتح کریں گے آئے اور بغیر ایک خون کے خطرے کے بھی سبحان اللہ ایک خون کے خطرے کے بغیر بیت المقدس فتح ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے تھے جہاں پر ان کا مقدس مقام تھا عیسائیوں کا بیت المقدس میں نماز کا وقت ہو گیا پادری نے خود کہا نماز پڑھ لیجئے عمر نے کہا اگر میں آج تمہاری جگہ پہ نماز پڑھوں گا تو آنے والے ہر آدمی اس کے بعد اسے مسجد بنا لیں گے میں تمہاری جگہ تمہارے حوالے کرتا ہوں یہ تمہاری جگہ ہے تم اپنے پاس رکھو باہر گئے اور وہاں آپ نے نماز پڑھی آج بھی الحمدللہ وہاں مسجد عمر موجود ہے سبحان اللہ یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا دین ہے ہم نے خون نہیں بہایا یہ دین دنیا میں امن کے لیے آیا ہے یہ پہلا عدب ہے دوسرا عدب میں گناتا ہوں آپ کے سامنے انگلیوں میں عداب جنگ ثابت قدمی کے ساتھ رہو بھاگو نہیں تیسرا وَذْكُرُ اللَّهِ یاد رکھو اللہ کا ذکر کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو جوڑا ہے اس آیت میں وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اللہ کا ذکر زیادہ کرو سبحان اللہ چہتا عدب معاف کرلو وَأَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ہر وقت زندگی میں اللہ اور اس کی رسول کی تازہ ضروری ہے اور بالخصوص میدان جنگ میں تو بدرج اولا ہے پانچوں عدب وَلَا تَنَازَعُ کیا بڑی بات اللہ نے کہی سبحان اللہ کب ہم سوچیں گے کب مسلمان جاگے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کب مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہا لڑو نہیں مسلمانو آپس آپس میں لڑو نہیں آپس میں اختلاف نہیں کرو مسلکی اختلافات فروعی اختلافات جاری رہیں گے خیامت تک رہیں گے نہیں مٹیں گے یہ یہ نہیں مٹیں گے یہ ایک آیت کی شرعہ میں صحابی کا ایک قول ہے دوسرے صحابی کا دوسرا صحابہ میں موجود تھے یہ این اختلافات کے باوجود متحد رہو مسلمانو متحد رہو اگر تم اتحاد نہیں رکھو گے آپس میں لڑتے رہو گے قرآن کہتا ہے تم بزدل ہو جاؤ گے ڈرڈر کے جی ہو گے ڈرڈر کے جی ہو گے یہ مار دے گا وہ مار دے گا بزدل ساری قوم بزدل ہو جائے گی قرآن کہتا ہے سبحان اللہ وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ اور قرآن کا لفظ ہے یہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی دنیا میں مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی پوچھنے والا نہیں ہوگا ہر کوئی اپنے مطلب کے لئے استعمال کرے گا مسلمانوں کو قرآن کا لفظ ہے وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَصْبِرُوا ڈٹ کے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عدب ہے چھٹویں عدب سبر کے ساتھ رہو ساتویں عدب ہے بہت اہم چیز یہ بتائی گئی ہے میں سارے مسلمان بھائیوں کو متنبع کر کے کہنا چاہوں گا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ خَرَجُ مِن دِیَارِهِمْ بَطَرَا غرور سے بچو طاقت کے غرور سے بچو مسلمانوں کبھی بھی غرور مت کرو کبھی بھی غرور مت کرو سبحان اللہ ساتویں برابر تیاری کرتے رہو سبحان اللہ تیاری میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کسی اور وقت میں انشاءاللہ اب بھائیوں کے سامنے میں بیان کروں گا ان عدبوں میں سے ایک عدب بہت بڑا عدب ہے جسے جو ہمارے مذہب کی پہچان ہے اس کو بتایا گیا ہے جنگ کے عدب میں سے ایک عدب یہ ہے یہ حدیث میں ہے سبحان اللہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا جو نہیں لڑنا چاہتا ہے نہیں مجھے لڑنا نہیں ہے واپس جانا چاہتا ہے اسے نہیں مارنا اللہ اکبر ہمارے اندر یہ آداب ہیں یہاں تک اگر میدان جنگ میں اس لئے کے میدان ہوتا ہے چنگ کا میدان کبھی کبھی کوئی آدمی آرمی کا بھولے بھٹکے سے اس طرف آ جاتا ہے لڑتے لڑتے سمجھ میں نہیں آتا باؤنڈری پار کر دیتا ہے اور وہ اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے بھائی میں ادھر آ چکا ہوں مجھے پناہ دے دو کس کو پناہ دینا ہے دشمن کے آرمی کے آدمی کو مجھے پناہ دے دو تو یہ بتایا گیا کہ اسے واپس لے جا گر کہ اس کے جگہ پہ چھوڑ کیا ہو اللہ اکبر کون سا دین ہے دنیا میں کون سا مذہبہ دنیا میں ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے دنیا جسے اپنے آپ کو سوپر پاور کہتا ہے دنیا کا عراق کے اندر خیدیوں کے ساتھ کیا کیا اس نے کپڑے نکال کر یہ خیدی کو دوسرے خیدی پہ ڈال دیا کیا سلوکات خیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے سبحان اللہ جنگ میں کیا سلوک کیا جاتا ہے اللہ اکبر میرے نبی تھے خیدیوں کے بیڑیاں اگر ٹائٹ ہو جاتی رات میں سوتے سوتے اٹھ کے جا کے ڈھیلے کر کے آتے کہہ کہتے کہ کہیں اس کی بیڑیاں ٹائٹ تو نہیں ہو گئی ہیں اللہ اکبر یہ پارے نمبر دس کے اندر یہ خلاصے میں بتایا گیا ہے